بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی لوڈڈ تو آخر کار کورش اسمان سیزن سکس کے تمام ادھاگاروں کی واپسی ہو چکی ہے سیٹ پر شوٹنگ کب سٹارٹ ہو گی اور پہلا ٹیل کب آئے گا اور پہلی کس کب تک سا آ سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ذکر تو کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دے چلیں کہ سیزن سکس کے حوالے سے کل ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی تھی لیکن آج ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کے بعد یہ تحفیہ ہے کہ منگل یعنی دس سپٹمبر سے ہی شوٹنگ کا آغاز ہو جائے گا اور بڑی میٹنگ میں تمام ادھاکاروں کو ان کی سکرپٹ دی گئی ہے اور وہ بگور اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اور بہت سے ادھاکار بہت دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں بہت سے ادھاکار ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھتے ہوئے پریشان ہیں کچھ انٹریسٹر لگ رہے ہیں اور کچھ انٹریسٹر نہیں لگ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بی بی اپنی سکرپٹ پڑھتے ہوئے حیران و پریشان نظر آ رہے ہیں بارحال ایران و پریشانی تو ہو کی کیونکہ سکرپٹ کو کئی بار چینج بھی کیا گیا ہے لیکن آپ کو بتا جلیں کہ بہت سے ادھاکاروں نے کولوش اسمان کو مزید جوئن کیا ہے جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں ان کو کئی ڈرامو میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں باہر کال سے یعنی دس سپٹیمبر سے شوٹنگ کا آغاز تو ہو جائے گا یہ وہ مناظر ہیں جو آپ سکرپٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کال رات کے یہ مناظر ہیں اور دن کے مناظر بھی آپ اس وقت سکرپٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ادھاکاروں میں ہلو فیرہ خاتون بھی نظر آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باعث انگر اور بوران بھی نظر آئی ہیں اور ظاہر ہے ہلو فیرہ کے پہلے ہی قسط میں کچھ بہترین سین ہوں گے جو کہ برسہ کے مطلق ہو سکتے ہیں وہ فلم آئے جائیں گے اسی حوالے سے وہ اپنی سکرپٹ پڑھ رہی ہیں بارحال جہاں پر نئے ادھاکار بھی نظر آئے وہیں پر سارے پرانے ادھاکار موجود ہیں مارسوہ یکوب بے اور محمد بے کے علاوہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بوراگ محمد بزداخ ان کی علیہ نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا جرکتائے بڑا جرکتائے اور جرکتائے کی بیوی بھی نظر آ رہی ہے اس تصویر میں بوراگ کو کسی چیز نے حیران کیا ہے اور اس پر ہانس رہے ہیں محمد بزداخ ان پر اس بار ہم یہی امید کرتے ہیں کہ بوراگ سکرپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کرائیں گے اور اپنی ادھاکاری پر زیادہ فوکس رکھیں گے تاکہ ڈرامے کا بیڑا گارک نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ ہاتون اور علاو دن آلی بے کی حیلیہ بھی نظر آئیں اور کچھ نئے ادھاکار بھی نظر آئے جن کو ایک بڑا رول ملے گا اور یقیناً وہ برسہ میں ایک اہم کماندار کے طور پر نظر آ سکتے ہیں کالے بال والے شخص کو دیکھا لگا کہ ہمارے یوٹیو پر دانش بائی ہیں جو کلوجز مان پر تضیعہ بھی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دانش بائی نہیں ہیں بلکہ ترک ادھاکار ہی ہے یہ کچھ ہم نے دیکھا ہے نئے ریہرسل میں جس میں ادھاکار ریہرسل کے طور پر کچھ خوش بھی نظر آئے اور کچھ حیران میں پریشان تھے کہ محمد بزداخ نے ہمارے لیے کیا لکھ دیا ہے دوسری طرف ایکسٹا میں آئیکورت بے بھی نظر آئے اور تصویر میں اورہان بے کا کتار ادا کرنے والے ادھاکار ایسے پریشان تھے جیسے وہ سمجھ چکے ہیں کہ سیزن سکس میں بھی محمد بزداخ نے ان کی شادی ہولو فیرہ سے نہیں کرانی بارحال ہولو فیرہ ان سے تقریباً دو اشخاص کے درمیان وقفے کے دور ہے لیکن اصل طاقت سامنے پڑی ہے یعنی سکریپٹ اگر سکریپٹ میں شادی نہیں لکھی تو اورہان بے جتنی مرضی کوشی کر لیں ان کی شادی اس ڈرامے میں نہیں ہوگی دوسری طرف بالا ہاتون نظر آئیں جو کچھ خاص تو نہیں لگیں بالا ہاتون کے حالے سے ہم اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے فینس ہمیں کمیٹس میں کھری کھری سنائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں بالا ہاتون کی تعریفیں کریں اور ہماری واہ واہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی بچی کی بھی انٹریو ہے جو کہ ایک اچھی اداکارہ ہے دیکھتے ہیں کہ غازی الف اور اس کا سامنا ہوتا ہے کہ نہیں دوسری طرف سکرین پر موجود اداکار نے بھی کولوشیس مان کو جوئن کر لیا ہے یہ بھی موجود تھا اس میٹنگ میں لیکن حیرت انگیز طور پر سلاوت دین ایوبی میں سرائیہ جی کے اببا کا گردار ادا کرنے والے اداکار نے بھی کولوشیس مان کو بد قسمتی سے جوئن کر لیا ہے اور ہمارا یہاں آ کر خون چوسیں گے اپنی اداکاری سے اس کے علاوہ اداکار حکان نے بھی جوئن کیا ہے وہ بھی کولوشیس مان کا حصہ ہوں گے یقینا ان کی آمد سے کولوشیس مان میں چار چاند لگ سکتے ہیں اگر انہیں اداکاری کے حوالے سے یا رول کے حوالے سے اچھا آپشیں ملاتو دوسری طرف شوٹنگ تو کل سٹارٹ ہوگی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ 20 سپٹمبر تک ہی پہلا ٹیلر ممکن ہے کہ آ سکے اور اگر بات کی جائے کہ قسط نمبر 1 یعنی سیزن 6 کی پہلی قسط اور قسط نمبر 165 کب آئے گی تو زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ یہ قسط آئے گی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس کے علاوہ ایک اداکارہ نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے کولوشیس مان میں اس اداکارہ کا نام فائزہ ہے اور یہ فائزہ یقینا ایک اچھے اداکاری کے لیے تو نہیں آ رہی یقینا ان کا رول ایک نیگٹیو رول ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سریعہ کے اببہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں